نمشکار دوستو میں آپ کی اپنی ڈاکٹر آئچنہ جائے چلیئے جی آ گیا دو ہزار چوبیس اچھی بات ہے نا سب پرانا بیٹ گیا اور آ گیا کچھ نیا تو بات کرتے ہم ورششک راشی کے بارے میں جانتے ہیں ورششک راشی والوں آپ کا یہ سمیں کیسا بھی بنے والا ہے تو جو ہزار چوبیس ہم بات کرتے ہیں تو جانتے ہیں آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں آپ کے جوب بزنس آپ کے فائننس کے بارے میں جانیں گے آپ کی پرسنل لائف میں کیا چاہیے آپ کے آپسٹیکلز آپ کی ہیلتھ اور آپ کی لف لائف بہت ضروری ہے نا جی بہت اتھل پتھل رہی ہے آپ کی زندگی میں اب اس پرانی چیز کو چھوڑ دو زندگی میں اگر اتار چڑھاو نہیں آئیں گے تو ایکسپیرینس کیسے کر پائیں گے کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا اگر میں بات کروں دو ہزار چوبیس کہنے کو تو نمبر آٹ ہے اور شنی کا نمبر ہے تو لوگ بولتے ہیں نا کہ جو آپ نے کرم کیے اسی کا آپ کو حساب ملتا ہے تو واقعی میں ملتا ہے آپ نے ایک سمیے پہ آکے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا بس اب مجھے چاہیے ایک نئی شروعات نیا کام نیا بزنس اور سب کچھ نئی طریقے سے تو آپ کو پتہ کیا ہونے والا ہے آپ کو نیا پیار نیا ویاپار نیا پیسہ بہت ساری خوشیاں آپ کی زندگی میں بھر بھر کے آنے والی ہیں صرف چھوٹی سی کمی کہاں رہتی ہے آپ کی انسیکیورٹیز بہت در لگتا ہے نا آپ کو بہت ساری چیزوں سے اس در کو نکالو اس در کے آگے جیت ہے اور جہاں پہ بھی آپ کو ایسا لگے گا نا کہ اب در نہیں لگتا بس وہی سے آپ کی جیت ہے آپ نے اپنی زندگی میں بہت سٹرگل کر لیے بہت زیادہ چیزوں کو اپ این ڈاؤن دیکھ لیا اب آپ کی زندگی میں آپ کو بیلنس آنے لگتا ہے اب آپ کو پتہ ہے کی بیلنس کیسے لائے جاتا ہے بہت کوب سور بہت جلدی آپ کی زندگی میں نئی شروعات ہونے والی ہے اور آپ کو کچھ ایسا ہونے والا ہے یا تو آپ کے گھر میں کوئی لکشمی آنے والی ہے اب وہ لکشمی یا تو بہو بیٹی کسی بھی روپ میں آنے والی ہے اور اس لکشمی کے آنے سے آپ کی زندگی میں سیلیبریشنز ہی سیلیبریشن مارچ کی مہینے کے بعد یا مارچ کے مہینے میں آپ کی زندگی میں کوئی ایسی خوشکبری آ رہی ہے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا دھن میں یا پار میں سب میں ترقی بس رونے کی کمی ہے خوشی کے آنسوں نہیں رکھیں گے اتنی خوشی آ رہے ہیں آپ کے زندگی میں کیونکہ جو وقت دیکھا ہے نا وہ سب آپ ہی جانتے ہیں آپ نے کیا وقت دیکھا ہے اور اس وقت کو آپ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اب آپ کو اس کا کیا فل مل گیا بس اوور کانفیٹنس میں مجھ جائیے گا کیونکہ اب پرماتما کا ہاتھ ہے آپ کی سر پر آپ نے جتنے اچھے کرم کرے ہیں نا اس کا ہی فل ہے اور سب سے اچھی بات پتہ ہے آپ لوگوں نے آپ نے کیا کریے کہ آپ نے سرنڈر کر دیا آپ کو لگا کہ بس اب سرنڈر کر دو اس سے زیادہ اب میں کچھ نہیں بول سکتا کہ آپ کے پاس شبد بہت کم پڑ گئے ہیں صرف شکرانہ کرتے ہیں چوبیس گھنٹے ایسی ستی آگئی ہے آپ کے پاس بہت ہی بڑیا بہت ہی بڑیا کچھ زیادہ بولنے کو ہے نہیں کیونکہ آپ کی ڈیسٹینی آپ کو دکھا رہی ہے اور یہ سبر کا فل ہے آپ کے آپ نے بہت سال سبر کیا اور سبر بھی اتنے بیوٹیفل طریقے سے کیا کہ آپ نہ ہی آپ نے کسی کو دکھایا کہ آپ کتنے درد میں ہو نہ ہی اپنا رونا دکھایا نہ ہی آپ دکھڑے روتے ہو دوسروں کے سامنے مطبع آپ کو جو طریقہ تھا وہ ایسا تھا کہ دل میں درد ہیں آنکھ میں آس ہوئے بڑ سامنے والے کو دکھایا کہ ہم خوش ہیں اور یہ بہت بڑیا وقت تھا آپ کا یہ جو کاٹا ہے نا آپ نے اسی کا جو بیچ بوئت ہے نا آپ نے اب اس کے فل ملنے والے ہیں آپ کو بیوٹیفل آپ کی انٹینشنز جو ہے نا وہ بہت مطلب آپ کی جو انٹینشنز ہے وہ اس طرح سے کام کرتی ہے کہ آپ کی وزنز کلیر تھے اور اب آپ کی جو انٹینشنز آپ کو گائیڈ کرنے والی ہیں نا وہ آپ کا فیوچر اتنا برائیڈ کرنے والی ہے کہ امیجنیشن نہیں کر سکتے آپ اور میلے ورڈز نہیں ہیں بولنے کے لئے بہت چھوٹے ورڈز ہیں میرے پاس ضرور کمنٹ کیجئے گا very nice آپ ہمیشہ اپنے گھر کے نورت میں نا آپ ایک بلیو کلر کے پورٹ میں منی پلانٹ لگا کے رکھئے پانی ڈال کے آپ دیکھئے گا اگر کہیں چھوٹا سا بھی آپسٹیکل آرہے ہیں نا آپ کی لائف میں تو وہ ہٹنے لگ جائیں گے اور دیکھیں منی پلانٹ کتی جلدی گروہ کرتا ہے اور وہ جتنی تیل گروہ کرنے لگ جائے گا نا آپ کی لائف سے اتنے آپشکل بلکل ہٹنے لگ جائیں گے بیوٹیفل چلیے جانتے ہیں آپ کی لائف کے بارے تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو اور براؤڈ کر لو ہم لائف کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس بہت ساری چوائز ہیں پر آپ نے اپنے اندر نا ایک فیر رکھا ہوا ہے وہ جو فیر ہے نا آپ کے ایکسپیرینس جو پرانے ایکسپیرینس رہے ہیں آپ کے پاس وہ مجھے پتہ ہے شاید وہ ایکسپیرینس ایسے تھے کی آپ ان کو فگیب نہیں کر پارے بات آپ کو ان کو فگیب کرنا ہے سب سے اچھی بات کی جیسی ہی آپ فگیب کریں گے نا آپ کی لائف میں کچھ نیا آ جائے گا اور آپ چاہتے ہیں کی نیا آئے اور جب آپ چاہتے ہیں کچھ نیا آئے تو اس کے لئے آپ کو اپنا مائنڈ اوپن اپ رکھنا پڑے گا اپنی انٹیوشن کے ساتھ کام کرنا پڑے گا ہے نا تو جب آپ یہ کر لیں گے تو آپ کی لائف میں آٹومیٹکلی بیلنس آ جائے گا اور چیزیں آٹومیٹکلی کلیئر ہو جائیں گی اس کے لائبہ پھر بھی اگر آپ کو کہیں جانکاری کی ضرورت ہو تو نیچے دیوئے نمبر پہ only whatsapp message no calls اور پرسنل لیٹنگ کبھی بھی فری نہیں ہوتی اس کے لائبہ کوئی جانکاری چاہے تو نیچے دیوئے کمنٹ باکس پہ کمنٹ کریں ملتی ہوں بہت جلد اپنی نئی ویڈیوز کے ساتھ دنے وال